اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ دیکھ رہے ہیں شبنم کیک این کزین تو آج میں بنا رہی ہوں یہ مزیدار سے کباب آلو کی ہے اور میں نے اس سے آلو کو بینہ بوائل کیے بنایا ہے گریٹ کر کے بہت ہی مزیدار یمی سے بنتے ہیں چلیں چلتے ہیں فرس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کی کباب بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں چار درد آلو اور یہ تقریباً ہاف کیجی ہیں اب میں اسے گریٹر کی بہتر سے گریٹ کر لوں گی اور ایک بات گریٹر پہ ہم نے موٹی والی سائٹ سے گریٹ کرنا ہے بھاریک والی سائٹ سے بھی گریٹ نہیں کرنا میں تھوڑے سے آلو آپ کو گریٹ کر کے دکھاتے ہوں نہیں دیکھیں اس طرح سے ہمیں چاہیے سارے آلو گریٹ کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے اپنے سارے آلو گریٹ کر لیے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گے تھندہ پانی پانی ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ گدلہ پر نظر آ رہا ہے نا یہ آلو کے اندر موجود ہوتی ہے سٹارچ یہ وہ ہے اسے ہم نے ریموو کرنا ہوتا ہے اب ہم سٹینر کی مدد سے سٹارچ والا پانی ریموو کر دیں گے آلو سے ریلیٹی جب بھی آپ نے کوئی فرائی ریسیپی بنانی ہو تو یہ سٹیپ کر کے سٹارچ کو ریموو کر دیں اب ہم تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے سٹارچ کی وجہ سے آلو ہمارے فرائنگ کے دوران نرم ہو جاتے ہیں یہ پانی بھی ہم نے ریموو کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سٹینر کی مدد سے اچھے طریقے سے پانی سٹارچ کو ریموو کر کے ہاتھ کی مدد سے نچوڑ کے خوش کر لیا ہے اب چلتے ہیں تیسے سٹرپ کی طرف ایک پین میں دو چمچ آئل لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لیسن ایک چمچ دھڑا میچ کا ڈالیں گے اب اپنے ٹیس کے کوڈنگ میچ کو ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم گریٹ کیے ہوئے آلو ایڈ کر دیں گے آلو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے دو سے تیر میند تک اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے پھر میڈیا مانچ کر کے پانچ میند تک ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ آلو سوفٹ ہو جائیں پانچ میند ہو چکے ہیں آلو بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس مکسچر کو نکال لیں گے ایک بال میں تیار آلو کا مکسچر ڈال لیں گے یہ مکسچر ہم نے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے لیے آپ اس کو دس میند کے لیے لگ دیں آلو کا مکسچر اچھے طریقے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ایک چاہے کا چمچ نمک ایڈ کریں گے ایک چمچ کٹا ہوا حیرت دھنیا ایڈ کریں گے ایک چاہے کا چمچ زیرا ایڈ کریں گے تین کھانے کے چمچ پیاز ڈالنے کے باریک چوک کیا ہوا ہے اب پانچ چمچ کون فلور ایڈ کریں گے کون فلور ایڈ کر کے اچھے طریقے سے اس کو کریں گے مکس کون فلور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ بڑے کھانے والے میدے کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں مکسچر ہمارا سٹیکی سا ہو گیا ہے یہ چپکنے لگ گیا ہے ہمیں اسی طرح کا بیٹر چاہیے تھا اب ہم کباب تیار کر لیتے ہیں ہینڈ کریس کر لیں کباب بنائیں گے کباب آپ اپنی مرضی سے شیف دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو یہ دیکھیں ایک کباب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسی طرح اپنے سارے کباب بنا کر تیار کر لوں گی کباب کو فریز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں آلو کی کباب تیار ہیں آپ ایک ٹری میں یہ سارے کباب رکھ کر فریزر میں فریز کر لیں پھر آپ کسی ایر ٹائٹ بوکس میں رکھیں یا پھر زیپ لک بیگ میں رکھیں آپ اسے مہینے تک یوز کر سکتے ہیں اب ہم آلو کی کباب فریز کر لیتے ہیں اویل گرم ہو گیا ہے اب میں کباب ڈال دوں گی اچھے طریقے سے ہم نے ایک سائٹ اس کے کک کر لینے ہے دو منٹ ہو چکے ہیں ایک سائٹ اچھے طریقے سے کک ہو گئی ہے سائٹ چینج کر کے دو منٹ کے لیے مزید اسے کک کر لیں دو منٹ ہو گئے ہیں بہت ہی پیارا کلر آ چکے ہیں زبردست سے لگ رہے ہیں زیادہ جاگ براؤن نہیں کرنے تو اب ہمارا کباب ریڈی ہے ہم اسے نکال لیتے ہیں باقی کے بچے ہوئے سارے کباب بھی فرائے کر لوں گی اسی میٹر سے اسی طریقے سے فرائے کرنے ہیں ایک سائٹ کو کھو چکی ہے اب میں سائٹ چینج کر دوں گی اور یہ بھی دو منٹ تک پکا لوں گی تو ہماری بہت پیارے سے کباب تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بس یہی کلر چاہیے زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا کباب نکال کے پھر میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے ہمارے کباب پر اور یہ بہت کرسپی ہیں انسائٹ بھی میں چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں زبردست سے ہیں کرسپی اور یہ بنائیں مجھے کمرس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کباب کیسے بنے اگر آپ کو یہ ریسیبی پسند آئی ہو تو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور دباتے اس سے اگلی آنے والی میری نئی ریسیبی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا تو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا نیکس انشاءاللہ میں اور زبردست سے ریسیبی کے ساتھ آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ